ہم آپ کے رخِ انور کا دیدار کر کے سکون حاصل کیا کرتے تھے آج اللہ کے نبی اس قدر بیمار ہو چکے ہماری مجلسوں میں آنا چانا چھوڑ دیا بس وہی محفلے یاد آتی ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے ذکرنا مجلسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رو رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے انساری صحابہ آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے نبی اٹھے آپ کے سر پر وَقَدْ عَسَبَ عَلَىٰ رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدِن ایک چادر آپ کے سر سے بندی ہوئی تھی فَحَمِدَتْ آبْ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے فَسَعِدَ الْمِمْبَرَ اور پھر رابی کہتے ہیں وَلَمْ يَسَعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اس کے بعد آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر نہیں چڑھے یعنی آپ کا وہ آخری موقع تھا کہ آپ ممبر پر چڑھے وَلَمْ يَسَعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اس دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں تشریف فرما ہوئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنے کے بعد فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَا عَلَيْهِ اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی اور پھر اشار فرمایا اُوسِيكُم بِالْأَنصَار لوگوں میں انصاری صحابہ کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعَيْبَتِ اس لیے کہ وہ محرے جگر کے ٹکڑے ہیں دیکھو سنو ان پر جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اب ان کا جو حق باقی ہے عجل کی صورت میں وہ ابھی ملے گا اللہ کے یہاں ملنا باقی ہے فَأَقْبَلُوا مِمْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ لہٰذا ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی جو اچھائیاں ہو ان کو قبول کرنا اور اگر ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کو در گزر کر دینا فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعَيْبَتِ یہ میرے چھکر کے ٹکڑے ہیں رواف بخاری بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ پتا جا رہا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی بیماری کی اسی حالت میں فرمایا لعنت اللہ علی اللہ یکودی وَالنَّسَارَا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد رواف بخاری فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اس پر سجدہ کرنے لگے اور پھر آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وطنن یعبر اے اللہ میری قبر کو بتن نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام فرمودات کس چیز پر دلالت کرتے ہیں کس چیز کی وضاحت کرتے ہیں یہ تمام فرمودات یہ تمام ارشادات یہ تمام باتیں اللہ کے رسول کی اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی وفات کا یقین تھا اور اپنی وفات کا اقرار تھا یقین بھی اقرار تھا اقرار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو رہا تھا صحابہ میں خبر پھیل نہیں ہے صحابہ بیچین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا دھرانا آپ کے لخت جگر آپ کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین اما عائشہ صدیقہ کے خجرے میں چوکھت سے کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ اپنے ابا کی تکلیف دیکھتی ہے کراہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے واہ کر با اباہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا بیٹی غم نہ کرو تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ وفات کے وقت یعنی وفات سے پہلے پہلے جو تکلیفیں تمہارے ابا کو پہنچی ہے قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی جو تمہارے ابا کو پہنچی ہے وہ نبی ان کی بیماری میں اضافہ اور پھر وہ وقت آیا وہ تاریخ آئی بارہ ربیو الاول کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اما عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میری حصلی اور پسلی کے درمیان آپ کا سر مبارک رکا ہوا تھا اور پھر کہتی ہے فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت شدتِ تکلیف کو دیکھ کر اب میں کسی اور کی موت کی تکلیف کو دیکھ کر برا نہیں سمجھتی یعنی موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہو تو یہ اس کی برا ہونے کی علامت و نشانی نہیں ہے حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکلیف جو ہی آپ کی وفات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی اب میں کسی کی موت کے وقت کسی کی وفات کے وقت اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے صحابہ اکرام میں خبر پھیلی صحابہ اکرام کو خبر ملی اللہ کے رسول رحلت فرما چکے آپ کی وفات ہو گئی صحابہ اکرام پر غم کا پہاڑ توپڑا اور پھر غم کا پہاڑ اور ان پر کیوں نہ ٹوپتا وہ صحابہ اپنے بچوں میں ہوتے تھے تو بیچینی محسوس کیا کرتے تھے نبی کے پاس آ کر آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے آپ کی مجلسوں میں شرکت فرما کر سکون حصل کیا کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو واقعہ ملے گا کہ صحابی نے ذکر کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں پھر بھاگا ہوا دوڑا ہوا آپ کی مجلس میں آتا ہوں سکون مل جاتا ہے آپ کا دیدار کرتا ہوں سکون مل جاتا ہے وہ صحابہ جو نبی کی زیارت کر کے سکون نصیب کیا کرتے تھے بتاؤ ان کو اس بارہ ربی الاول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان پر غم کا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہوگا غم کا ایسا پہاڑ ان پر ٹوٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذبات میں آگئے ننگی تلوار نکال لی اور کہا جو شخص یہ کہے گا نبی کی وفات ہوگئی ہے اس کا سر تن سے چھنا کر دوں گا جس طرح موسیٰ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے ہمارے نبی بھی اسی طرح ملنے کے لیے گئے ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی ہے وہ آئیں گے اور ان لوگوں کو سزائیں دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہوگئی ہے جذبات کئی بار انسان جذبات میں خلاف حقیقت باتیں کہہ دیتا ہے حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن جذبات محبت اس کو مجھور کر دیتی ہے کچھ الفاظ پولنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں حضرت ابو بکر حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیہ سجیہ ببردن حبرتن رواہ مخاری فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہو گئی آپ کو ایک دھاری دار چادر سے دھاپ دیا گیا حضرت ابو بکر نے آپ کے رخِ الور سے کپڑا ہٹایا پردہ نہیں پردہ نہیں ہٹایا کپڑا ہٹایا سمجھ رہے نا حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ نہیں کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوثا لیا اور حضرت ابو بکر فابتا روڑے اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قرمان بی ابی انت و امی واللہ لا یجمع اللہ علیکہ موتتین اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا اما الموتت اللہ تی کتبت علیکہ فقد متہا رواہ البخاری آپ کی تقدیر میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ تو آپ کو آ چکی آپ کے نصیب میں جو وفات آنا لکھی ہوئی تو وہ تو آ چکی اللہ آپ کی قسمت میں دو موتیں نہیں لکھے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے اس کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا حضرت عمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد ایک ایسی تقریر فرمائی جو تقریر اس موقع پر ضروری تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریر فرمائی اور اس تقریر کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو منفر فرمائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان کی اس تقریر کو درج فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مار اے لوگو جان لو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہو چکی وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّا يَمُونَ اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی کیا مطلب حضرت ابو بکر کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے وہ گزر گئے ان کی بھی وفاق ہوئی وہ رسول ہی تو تھے ان کی اگر وفاق ہو گئی تو جذبات سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے کنٹرول سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے اور خلاف حقیقت جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے وفات کا غم ہے لیکن ایسے جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو خلافیں واقعہ ہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ عبادت تو کیا نہیں ہی کرتے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تو اب واویلہ مچا رہے ہو کہ اب کس کی عبادت کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے تھے اور اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ مطلب تھا حضرت ابو بکر کی تقریر کا ورنہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت عبادت نہیں کیا کرتا تھا مطلب صرف یہ تھا کہ تم عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے جو کتنا فاویلہ مچار ہے کہ اب ہمارے معبود کا انتقال ہو گیا اب کیا کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پیغمبر اور رسول تھے ان کی وفات ہونی ہی تھی میرے بھائیوں کیا حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہیں تھا تھا حضرت ابو بکر کو بھی نبی کی وفات کا غم تھا اور اس یارِ غار کو سب سے زیادہ غم تھا لیکن اگر وہ ہوش کھو دیتے دوسروں کو ہوش میں قوم لاتا اگر وہ نڈال ہو جاتے دوسروں کو سہارا اور دلاسہ قوم دیتا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہوش و حواظ کو قائم رکھ کر اس موقع پر یہ جملے ادا فرمائے اور یہ تقریر فرمائی تاکہ امت میں ایک غلط عقیدہ رائج نہ ہو سکے من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمان میرے بھائیوں جب سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی تو پھر کیا کوئی اور شخصیت ایسی ہے اس دنیا میں جو موت کے پنجے سے بچ سکے ہم میں سے اور آپ میں سے کیا کوئی ایسا انسان ہے لو کانا فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد اگر اس دنیا میں بقا ہوتی اگر اس دنیا میں کسی شخص کو بقا نصیب ہوتی یعنی ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوتی یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ابھی بھی زندہ ہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے دنیا میں کوئی آب حیات ایسا تیار ہوا ہی نہیں جس کو پینے کے بعد انسان کو موت نہ آئے میڈیکل نے کوئی ایسا انجیکشن کوئی ٹیبلیٹ ایسی ایجاد کی ہی نہیں کہ جس کو پینے کے بعد کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد موت نہ آئے حکیموں نے کوئی ایسا نصہ آس تک تیار کیا ہی نہیں کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ موت کے پنجے سے بچ سکیں ہرگز نہیں موت ہر ایک کو آنی ہے اور موت کا کڑوہ گھوٹ پینا پڑے گا میرے بھائیوں پھر ہم کیوں غافل ہیں اس موت سے ہم کیوں غافل ہیں کیوں ہم اس موت کو یاد نہیں رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثرو ذکرہ آدم اللذات یعنی الموت یعنی الموت لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کسرت سے یاد کرو رواہ ابن ماجہ ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کسرت سے یاد کرو جب موت کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھو گے جب موت کو اپنے خیال میں تازہ رکھو گے تو لذتیں ٹوٹ جائیں گی گناہوں کی لذتیں چھوڑ دو گے شراب کی جو لذت ملی ہوئی ہے سوت کھانے کی جو لذت ملی ہوئی ہے جوا کھلنے کی جو لذت ملی ہوئی ہے انہری راتوں کو سیاح کرنے کی جو لذت ملی ہوئی ہے وہ تمام کی تمام لذتیں جب موت اپنے ذہن میں تازہ رکھو گے ان لذتوں کو پھول جاؤ گے اگر ذکر حادم اللذات موت آئے گی تو یہ لذتیں ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے موت کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہیں دفنایا کیا ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہماری نگاہوں کے سامنے تھے وہ آج موجود نہیں ہے ہم نے کتنے جنازے اٹھائے کتنوں کی نمازیں جنازہ پڑھی پھر آخر کیا وجہ ہے موت سے غافل ہونے کی اور اگر موت کا یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو موت کا یقین ہے تو پھر میرے بھائیوں موت سے غافل ہونا اقل مندی نہیں ہے ایک حدیث آپ انترات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ موت کا یقین ہے آپ کو اور پھر یقین ہونے کے بعد بھی موت سے غافل ہونا اقل مندی کا کام نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے رابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک انساری صحابی تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللہ کے نبی کو سلام کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے سب سے افضل مومن کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا وہ شخص وہ مومن جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو اخلاق اخلاق میں بہتر ہونا یہ بڑی اہم بات ہے اخلاق میں اچھا ہونا یہ بڑی اہم بات ہے بہت سارے لوگ اپنوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ بڑے با اخلاق تنہائی میں بیوی کو لقما بھی کھلائیں گے بڑے با اخلاق بڑے اچھے سے پیش آئیں گے گھر والوں کے ساتھ بڑے با اخلاق لیکن اگر ان کا لیکن اگر ان کا سابقہ غیروں سے پڑتا ہے تو پھر ان کا اخلاق عالیہ نظر آتا ہے اگر ان کا سابقہ اپنے ماں تحتوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ماں تحت جو ان کے زہر نگی کام کرتے ہیں جو ان کی ماں تحتی میں کام کرتے ہیں اگر ان سے کوئی کام بگڑ جائے کوئی غلطی ہو جائے تب جناب کے اخلاق فازلہ کا پتا چلتا ہے کہ کتنے اخلاق والے ہیں میرے بھائیوں اخلاق وہ ہیں جو اپنوں کے ساتھ بھی ہو غیروں کے ساتھ بھی ہو جس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے ہیں یہی اخلاق ہمارا غیروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تب تو ہم اخلاق والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقاً ان میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق ان میں سب سے اچھے ہوں انساری صحابی نے دوسرا سوال کیا اے اللہ کے رسول اب یہ بتائیے ان لوگوں میں سب سے زیادہ اقل والا کاؤن ہے سب سے زیادہ اقل والا کاؤن ہے اللہ کے نبی نے جو کلمات فرمائے اس پر غور کرنا موضوع سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکراً واحسنہم لما بعدہ استعداداً اولائق الاقیاس ان میں جو موت کو کسرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں اولائق الاقیاس یہ لوگ اقل والے ہیں یہ لوگ اقل مند ہیں گویا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتے وہ بے وقوف ہیں وہ بے اقل ہیں وہ نادان ہیں اقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کا تو ہمیں یقین ہے ہی سو پرسینٹ یقین ہے ہر انسان کو خاص کر ہر مسلمان کو موت کا یقین ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی بعد والی زندگی کے لیے ہم لوگ تیاری کریں اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں تھے صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو قطادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں روا ہو گئے اور اتنا روئے اتنا روئے حتی وہاں کی جمٹی تھی وہ تر ہو گئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لوگو اس جگہ کے لیے اس مقام کے لیے تیاری کر لو اس قبر کے لیے تیاری کر لو اللہ رب العالمین اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَسَّلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحْمَدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحْمُ الرَّحْمِينَ